دیش میں زہریلی ہوا کے ساتھ ہی اب لوگوں کو بڑھتی سردی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے رازانی دلی سہی تو تب حارت میں کوہرے کے ساتھ اب کپ کپاتی تھنڈ نے دستک دے دی ہے موسم میں بھاگ کی بانے تو آنے والے چوبیس گھنٹوں تک دیش کے آلگ الگ حصوں میں سردی اور زیادہ بڑھ سکتی ہے اس بیچ رازانی دلی میں اس تھنڈ کے سیزن کا سب سے کم تاپمان درج کیا گیا اور انمان لگایا جا رہا ہے کہ پارے میں اور بھی گراؤت ہو سکتی ہے جمبو کشمیر سے آ رہی برفیلی ہوا نے موسم کو اور بھی زیادہ تھنڈا کر دیا ہے آئی ایم جی کے نوصہ 19 دسمبر سے جمبو کشمیر کا تاپمان اور زیادہ گرے گا پارا گرنے سے اچل میں کڑاکے کی تھنڈ پڑھنی شروع ہو جائے گی ساتھی موسم میں بھاگ نے بتایا ہے کہ نیلاکوں میں دو سے تین دنوں تک کورا بھی چھایا رہ سکتا ہے ساتھی شیط لہر چلنے کی آثار بھی بن رہے ہیں پہاڑی راجو میں شیط لہر کا اثر مدی پردیش میں بھی دیکھ رہا ہے موسم بھاگ نے آنے والے ایک سے دو دنوں بعد کڑاکے کی تھنڈ پڑھنے کا نمان لگایا ہے آئی ایم جی نے بتایا کہ برفیلی ہوا کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پورا اتبھارا گمبھیر شیط لہر کی چپیٹ میں آ جائے گا تو موسم بہت زیادہ تھنڈا ہو گیا ہے دلی میں رکارڈ ٹوٹ چکا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں تھنڈ کی وجہ سے دلی میں سب سے کم تاپمان جو ہے وہ درج کیا گیا جس کے بعد دلی میں تھنڈ کا رکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور کئی راجو میں آنے والے چوبیس گھنٹے میں تھنڈ اور زیادہ بڑھے گی موسیقی